اے فقر عصا قاد الفقر و یقون کفرہ حضور نے فرمایا قریب ہے کہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دی اسلام سب سے پہلے روٹی کے حال کرتا ہے میں نے جو رسول اللہ کے پاس وہ فود آتے تھے نا میں نے پڑھا ہے جو بھی وفد حضور کے پاس آتا حضور بعد میں ملنے کے بعد سب سے پہلے حضور پوچھتے کہ روٹی کھائی ہے روٹی کھائی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم عم المومینی پہلے گھر گئے تھے تم المومینین نے ہمیں وہ چیزیں ڈال کر وہ جو ہے وہ کھچڑی بنا کر چیزیں باہر بجوائی تھی تو ہم نے کھائی ہیں پھر آپ کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد ہم پھر آپ کی بارگاہ میں آئے تو حضور کے پاس وفد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی جو حضور کی بکریاں چرہتے تھے وہ حضور مسجد کے سائے کے شام کے وقت وہ بکریاں چرہا کے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ بغل میں 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 بکری سوئی تو میں 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 کر رہا تھا حضور نے فرمایا بکری سوئیے انہوں نے کہا ہاں جی فرمایا پھر ایک بکری زبا کر دینا تو وہ وفد کو کہا کہ یہ تمہارے لئے ہم زبا نہیں کر رہے بکریاں جب سو ہو جاتی ہیں تو ہم سو نہیں ہونے دیتے اسے پہلے زبا کر دیتے ہیں سو بکریوں پر تو پھر زکاة حضور نے ساری زندگی زکاة عطا نہیں فرمایے مال بننے ہی نہیں دیا تھا اور جو حضور کے جانشین ہیں آج جو حضور کے وارث ہیں ان کی کیا بات ہے ان کی ٹھٹھیں دیکھیں ان کی بٹھیں دیکھیں ان کی خانکائیں دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کی یورپ کے سفر دیکھیں ان کے سابزادے دیکھیں اور دین کا انجام دیکھیں ان کے سابزادوں کی گاڑیاں دیکھیں ان کی ہٹو بچو دیکھو سابزادہ ہے جنہیں نکڑ رہا تھے پیر کے میں نکڑ داؤنا اور دین کا عشر دیکھو کہ مسجدوں کے سپیکر بھی نہ بچ سکتے یہ دین کے وارث ہے اپنی خانکاہ میں ٹوٹی بھی نہیں اترنے دی اپنی خانکاہ میں ترقی سے ترقی حضرت صاحب کی کوٹھیاں بن رہی ہیں سابزادوں کی لاہور بن رہی ہیں کسی کی پشاور بن رہی ہیں کسی کی بیریئر ٹون میں بن رہی ہیں کسی کی یورپ کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے اغیار کے گیت گاتے ہیں یہاں مرزئیوں کی امیتیں کرتے ہیں اور اسلام کو پر امن کر کے صوفیزم کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں تاکہ یورپ میں پتہ چلے یہ پیر صاحب جہاد کی بات نہیں کرتے یہ محمد عربی کا وہ پہلو بلکل چھوڑ دیا کہا کہ ہم بلکل سیاسی نہیں ہیں کہوں کہ سیاست جب آئے گی تو محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے گا کہا کہ نہیں نہیں ہم بلکل جناب وغیر سے وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے تو بکروٹے چاہیے جو محمد عربی کے دین کی پاور نہ مانتے ہوں گار بیٹھ کر تصویح چلانا سکھاتے ہوں قوم کو لیکن یہ کبھی نہ بتایا ہو کہ صدیق اکبر تخت پر بیٹھے تھے تو پھر منکرین باز آئے نا جناب یہ صدیق اکبر کے پاس اقتدار ہی نہ ہوتا تو لوگ جنہوں نے کام نے زکاة نہیں دینی انہوں نے دینی تھی دوبارہ صدیق اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی تو صدیق اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکاة نہیں دینی جو حضور کے زمانے میں اوٹھ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لئے رسی لاتا اب اوٹھ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کٹ کر آتا